اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ پروفیسر راشد کمر لرن بیت کمر کے ساتھ حاضر ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف تو آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے ڈیفرنٹ ٹائپ آف بسیز کے حوالے سے جو کہ ہمارے آئی سی ایس کمپیوٹر سائنس کی بک ون کے چیپٹر نمبر فائیو کا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے ہم دو لیکچر پہلے ہی کور کر چکے ہیں تو آج ہم کور کریں گے ٹائپ آف بسیز کو اپنے لیکچر کو سٹارڈ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جیسا کہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ بس انٹرکنیکشن کے بارے پوچھا گیا ہے کہ بس انٹرکنیکشن کیا ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ کمپیوٹر سی پی یو مین میموری انپوٹ اور آؤٹپوٹ پر مشتمل ہوتا ہے اور اسی طرح ڈیٹا کو ایک کمپوننٹ سے دوسرے کمپوننٹ تک لے جانے کے لیے ایک قسم کی بس انٹرکنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے اور کمپیوٹر کے مختلف پارس ایک پیرلل لائن یا کنڈکٹر وائب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ سی پی یو کے ساتھ ڈیفرنٹ پارس کو ہم نے ایک لائن کے درور جوڑا ہوا ہے جو کہ پیرلل لائنز ہوتے ہیں یا کنڈکٹر وائب ہوتی ہیں اس میں سے ہر لائن بٹس کی ایک سیکوز کو وہ ایک کمپوننٹ سے دوسرے کمپوننٹ تک لے جانے میں ہماری مدد کرتی ہے اور یہ پیرلل لائنز جو ہوتی ہیں یہی بسیز کہلاتی ہیں اور یہ پیرلل لائن کا مجموعہ جو ہے یہ بس کہلاتا ہے تو آئیے چلتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی بسیز ہمارے پاس جو موجود ہیں وہ کون کونسی ہیں تو اگر ہم بات کریں تو یہ کمپیوٹر میں ایک سے زیادہ بس انٹرکنیکشن ہوتی ہیں اور مختلف اقسام کی یہ بسیز ہوتی ہیں اور ان مختلف اقسام کی بسیز کو ہم دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں نمبر ون پہ ہمارے پاس سسٹم بس ہوتی ہے اور نمبر دو پہ ایکسپینشن بس تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سسٹم بس کیا ہوتی ہے تو سسٹم بس جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ سی پی یو اور ریم کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ سسٹم بس جو ہے کمپیوٹر کے مین کمپوننٹ جو ہوتی ہیں ان کو ملانے کے لیے استعمال ہوتی ہے سسٹم بس عام طور پر سی پی یو کو اور مین میمری کو کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے ریم اور سی پی یو اور یہ جو ہمارے پاس بسیز ہوتی ہیں یہ مدر بورٹ کا حصہ ہوتی ہے اور عام طور پر ایک کمپیوٹر میں ایک عام کمپیوٹر کے اندر ایک سسٹم بس جو ہے وہ ستر سے دے کر ہنڈر لائنز پر سیونٹی سے ہنڈر لائنز کے درمیان ہوتی ہے اور اس کا سائز ہنڈر سیونٹی سے ہنڈر لائنز کا ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں سسٹم بس کی تو سسٹم بس کی آگے فردر تین اقسام ہیں جس میں ڈیٹا بس، اڈریس بس اور کنٹرول بس اور یہ ڈیفرنٹ قسم کی بسیز جو ہیں وہ کیا کام پرفارم کرتی ہیں کس کام آتی ہیں ان کے بارے میں ہم اپنی نیکس ٹائٹس میں پڑھتے ہیں اگر ہم سب سے پہلے بات کریں کنٹرول بس کی تو کنٹرول بس جو ہے یہ جو ایک کنٹرول بس جو عام طور پر ایک کمپوننٹ سے دوسرے کمپوننٹ تک مختلق کمانٹ کو بیجنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یعنی نارملی جو ہےckt 구독 مختلق کمانٹ کو ایک کمپوننٹ سے دوسرے کمپوننٹ تک بیجنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں مسال کے طور پر اگر CPU مین میملی سے ڈیٹا کو ریٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کنٹرول بس کو استعمال کرے گا اور میموری ریڈ کی کمانڈ جو ہے وہ میموری کے طرف پیجھے گا اور عام طور پر میموری رائٹ اور میموری ریڈ کی کمانڈ انپوٹ اور آؤٹپوٹ کی کمانڈز کو بیجنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو کنٹرول بس جو ہے وہ ریم اور سی پیو کے درمیان جو ڈیٹا ریڈ ہوتا ہے یا رائٹ ہوتا ہے اس کے لیے کام جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اب نیکسٹ ہم بات کریں گے جی ڈیٹا بس کے حوالے سے تو ڈیٹا بس کو کمپیوٹر کے مختلف کمپوننٹ کے درمیان ڈیٹا بیجنے کے لیے جتنی بس چیز ہیں وہ نوربی کمیونکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس طرح ڈیٹا بس جو ہے وہ کمپیوٹر کے مختلف کمپوننٹ کے درمیان ڈیٹا بیجنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بس جو ہے عام طور پر 32 یا 64 لائنز پر مشتمل ہوتی ہے جس کے ذریعے ڈیٹا ایک کمپوننٹ سے دوسرے کمپوننٹ تک پہنچایا جاتا ہے اور یہ ایک بائیو ڈریکشنل بس ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم نیکس سلائیڈ میں اپنے میں ایک پیچر کے ترینے آپ کو واضح کر دیں گے کہ یہ بائیو ڈریکشنل کیا ہوتی ہے اور یونی ڈریکشنل کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس تیسری بس جو ہے وہ ہے ایڈریس بس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف قسم کے کمپوننٹ ایک دوسرے کے ساتھ سسٹم بس کے ذریعے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے ان کمپوننٹ کی پہچان کے لیے ان کو ایک آئی ڈی دی جاتی ہے اور یہی آئی ڈی ان کمپوننٹ کا ایڈریس کہلاتی ہے اور جب بھی کمپیوٹر کا ایک کمپوننٹ دوسرے کمپوننٹ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ کچھ بس تو یہ مارے پاس جو ایڈریس بس ہے یہ اس ایڈریس کو اس کمیونیکیشن اس کمیونیکیشن ایڈریس کو استعمال کرتی ہے اور اس طرح وہ ڈیٹا ایک جگہ سے دوسرے جگہ بجواتی ہے اور جن لائنس کا یعنی جن لائنس کا ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایڈریس بس کہلاتی ہے تو ایڈریس بس جو ہے مختلف میموری لوگیشنز کو بھی یاد رکھتی ہے تو نورمی ایڈریس بس کا کام ڈیفرنٹ جو کمپوننٹ ہوتے ہیں ان کے ایڈریس کو یاد رکھنا کہ پتہ چلے کہ کونسا ڈیٹا کس ایڈریس سے کس کمپوننٹ یا کس کمپوننٹ سے دوسرے کس کمپوننٹ کی طرف بجوان ہے اس چیز کو ہم ایک ڈائیگرام کے ذریعے واضح کرتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کنٹرول ایڈریس اور ڈیٹا بس یہاں پر ہمیں ڈبل ہیڈ جو ایرو ہیں دو طرف ایرو اس پاک کی پہچان دے رہے ہیں کہ ڈیٹا جو میمری اور سی پی ایو اور انپوٹ آؤٹو ڈیوائسز کے درمین انپوٹیس کے ذریعے جا رہا ہے تو وہ پائی ڈریکشنل ہے یعنی دونوں طرف ڈیٹا جا بھی سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے لیکن اگر ہم سی پی ایو اور ایڈریس بس کی بات کریں تو ایڈریس بس جاید نارملی یہ یونی ڈریکشنل کہلاتی ہے سی پی ایو سے اس طرف ڈیٹا آ رہا ہے اگر ایڈریس بس کا میمری کے ساتھ کمیونیگیشن دیکھیں تو وہ بھی آپ کو یونی ڈریکشنل ذرا آ رہی ہے لیکن اگر ایڈریس بس کا اور انپوٹ آؤٹو ڈیوائسز کا بات کریں تو یہاں پر یہ بائی ڈریکشنل ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے یہاں تک بسیس کے بارے میں بات سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں ایکسپینشن بس کی تو یہ بس کیا کرتی ہے کہ یہ پریفیریکل ڈیوائسز کو سی پی ایو کے ساتھ کنیک کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے پریفیریکل ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں پریفیریکل ڈیوائسز ہمارے پاس ماوس ہے کی بورڈ ہے پرنٹر ہے سکینڈر ہے ان کو کمپیوٹر کے مدر بورڈ کے ساتھ کنیک کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ایکسپینشن بسیز جو ہوتی ہیں عام طور پر ماؤنٹڈ ہوتی ہیں اور ہمارے جو سی پی ایو ہوتا ہے ہمارے پاس جو سسٹم سسٹم بورڈ ہوتا ہے اس کے بیک سائیڈ پر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس تھی بس اور اس کے ڈیفرنٹ جو ہے وہ اقسام اور ایکسپینشن بس کے بارے میں ہم نے پڑا آئی ہوپ سو آپ کو لیکچر کی سمجھ آگی ہوگی نیکس لیکچر تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولئے گا اور کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس سیکشن میں کمنٹس کر سکتے ہیں نیکس لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ